موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں نائندر مدی حکومت میں مرکزی وزیر گریرات سنگھ نے آج یہ الزام لگاتے ہوئے تنازہ پیدا کر دیا ہے کہ ان بچوں میں جو مشنری سکولز میں پڑھتے ہیں سنسکار کی کمی ہوتی ہے جب وہ بیرون ملک جاتے ہیں تو انہیں بیف کھانے جیسی عادتیں ہو جاتی ہیں بیگو سرائے میں ایک مذہبی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شولہ بیان بی جے پی لیڈر نے خانگی اسکولز میں بھگوت گیتہ کے اشلوک اور ہنوان چالیسہ پڑھانے کی وقالت کی گریرات سنگھ نے کہا میں یہاں موجود لوگوں سے کہنا پسند کروں گا کہ یہ عمل خانگی اسکولز میں شروع کیا جانا چاہیے کیونکہ سرکاری اسکولز میں ہمیں ان الزامات کو دعوت دینے کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ بھگوہ یعنی زافرانی ایجنڈا مسلط کیا جا رہا ہے سرکردہ شورا اور مصنفین بشمل جاوید اختر راہت اندوری اور وشال بھردواج نے فیض احمد فیض کی انقلابی نظم ہم دیکھیں گے کو مخالف ہندو اور موافق اسلام خرار دینے کی کوششوں کو مزاقہ قیز اور تنگ نظر ذہنیت خرار دیا وہ نئی دہلی میں کیمپس میں طلبہ کی جانب سے نظم ہم دیکھیں گے پڑھنے کے خلاف ایک شکایت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کے آئی آئی ٹی کانپور کے فیصلے پر ردعمل ظاہر کر رہے تھے طلبہ نے ترمیم شدہ شہریت خانون کے خلاف اعتجاج کے دوران جامعہ ملیا اسلامیہ کے اپنے ساتھیوں سے یکجہدی کا اظہار کرتے ہوئے یہ نظم پڑھ ہی اساتیزہ اور بعض طلبہ نے یہ نظم پڑھنے پر ایک تعلیم علم کے خلاف شکایت درش کرائی انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس نظم کے ذریعے مقالف ہندو جذبات کو مشتہل کیا گیا ہے جاوید اختر نے انڈیا ٹوڈے ٹی وی کو بتایا کہ یہ نظم ایک بنیاد پرست ڈکٹیٹر زیاہ الحق کے خلاف لکھی گئی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر قسم کے بنیاد پرست اس نظم کو پسند نہیں کرتے اس نظم کے پسمنظر کی وضاحت کرتے ہوئے جسے سابق پاکستانی جنرل وہ صدر زیاہ الحق کی بنیاد پرستی اور آمیریت پر تنقید کے لیے انیس سو انیس سو انیس سی میں لکھا گیا تھا شاعر وہ فلم رائٹر جاوید اختر نے کہا کہ اگر فیض کی نظم ہندو مقالف ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ زیاہ سیکولر تھے لیکن یہ بات ناقابل فہم ہے سابق چیف نشتر جمع کشمیر محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی کو آج شرین اگر میں ان کی رہائشگاہ پر اس وقت نظر بن رکھا گیا جب انہوں نے جنوبی کشمیر کے سابق چیف نشتر اور اپنے نانا مرہو مفتی محمد سعید کے مزار پر حاضری دینے کی کوشش کی پی ڈی پی طرح کے مطابق التجا مفتی کو وہاں جانے سے روکے جانے کے بعد ریاستی پولیس نے آج سے پہر ان کی پریس کانفرنس کو ناقاب بنایا اور گبکار میں واقعی ان کی رہائشگاہ کی طرف جانے والے راستوں کیل کیا گیا جبکہ کسی بھی صحافی کو رہائشگاہ کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی گئی سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سابق چیف نشتر محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی کو ان کی رہائشگاہ پر نظر بن رکھا گیا ہے وزیراعظم نیزر مدی نے آج کانگریس اور اس کے حلیفوں پر شہریہ ترمیم خانون کی مخالفت کرنے کے سلسلے میں یہ کہتے ہوئے تنقید کی کہ یہ پارٹیاں ان لوگوں کو راحت دینے کے خلاف ہیں جنہیں پاکستان میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا وزیراعظم نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مذہبی بنیادوں پر خائم کیا گیا جس کی وجہ سے اخلیتوں جیسے ہندوں سکھوں عیسائیوں پر زیادتیاں اور مظالم بڑھے ہیں لیکن کانگریس اور اس کے حلیف پاکستان کے خلاف نہیں بولتے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ کانگریس اور اس کے حلیفوں نے مذہبی بنیادوں پر ظلم و زیادتیوں کی روک تھام اور خواتین کی جنسی حملوں سے حفاظت کی کوششوں کے خلاف ریالیاں نکالی اور مظاہرے کیے موڈی نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کیوں وہ لوگ جو سی اے کی مخالف ہیں پاکستان کے ظلم و زیادتیوں کے خلاف نہیں بول رہے ہیں اور یہ سوال کیا کہ کیا بات ہے ان لوگوں کو ایسا کرنے سے روک رہی ہے پیڈوچوری کی کانگریس حکومت متنازہ شہریہ ترمیم خانون کو رد کرنے کے لیے کیریلا کی طرح اسیملی کے اگلے سیشن میں خراردات منظور کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے چیف نشٹر بھی نارائن سوامی نے یہ بات بتائی پیڈی آئی سے ٹیلی فون پر باتچیت کرتے ہوئے نارائن سوامی نے کہا کہ جلد ہی میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ باتچیت کروں گا اور اس ماہ کے آخر میں اسیملی میں سی اے کے خلاف خراردات منظور کرنے کے بارے میں مزید کاروائی کروں گا وزیراعظم نے اندر موڈی کو کرنا ٹک کے دو روزہ دورے پر پہنچنے کے بعد سوشل میڈیا پر تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا ٹویٹر پر کئی گھنٹوں تک ہیشٹیک گو بیک موڈی چھایا رہا ٹویٹر استعمال کرنے والے بعض افراد نے موڈی پر اپنی تقریروں ریاست سے متعلق موضوعات پر نہ بولنے کے لئے تنقید کی شہریت ترمیمی خانون کے خلاف احتجاج کے درمیان رسس چیف موہن بھگوت اور تنظیم کے دوسرے خائدین پانچ اور سات جنوری کے درمیان ملک کی صورتحال کے بارے میں غیر رسمی باتتیت کریں گے رسس خائدین کا ایک پانچ روزہ ادلاس جمعیرات کو شروع ہوا یہ ادلاس کافی اہمیت کا حمیل ہے کیونکہ یہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب گوشتہ کچھ ہفتوں سے شہریت ترمیمی خانون اور این نارسی کے خلاف ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں اپنے متنادہ بیانات کو لے کر ہمیشہ سائے سرکھوں میں رہنے والے مرکزی وزیر گریرات سنگھ نے شہریت ترمیمی خانون کی حمایت میں ایک پریس کانفرنس کو خطاب کیا جہاں انہوں نے متنادہ خانون سازی کے خلاف احتجاجوں کو پاکستان کے زیر سرپرستی غزواہن سے نزبت دی کانگریس اور چیف نشاہ مغریب بنگال کی ٹی ایم سی جیسی پارٹیوں پر نئے خانون پر ان کی تنقید کے لئے زبردست نکتہ چینی کی گریرات سنگھ نے کانگریس کو چیلنج کیا کہ وہ کھلے عام یہ اعلان کریں کہ وہ پنگلہ دیش کے تمام غیر خانونی پناہ گزینوں اور روہنگیاوں کو شہریت اتا کرنے کی حمایت کرتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تمام باتیں پاکستان کے غزواہن کا حصہ ہیں جس کا مقصد ہندوستان کو کمزور کرنا ہے بولی ووڈ کی نامور شخصیتوں جیسے مہش بٹ سوارہ بھاسکر اور سوشان سنگھ نے آج اداکار اور جہدکار صدف جعفر کی جیل سے رہائی کا مطالبہ کیا صدف جعفر کو جو کانگریس کی ترجمان بھی ہیں ونیس ڈیسمبر کو اس وقت لکھنوں میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ وہ اس مقام سے جہاں ترمیم شدہ شہریت خانون کے خلاف اتجاج پر تشدد ہوئے فیس بک پر لائپ تھی مہش بٹ نے کہا کہ آزادی کے بغیر آزاد ادارے دکھاوا ہے سوارہ بھاسکر نے کہا کہ صدف جعفر کے ایک دوست دیپک کبیر جب ان کے بارے میں دریافت کرنے گئے تھے اس کے بعد اتاپردش پولیس نے انہیں تحویل میں لے لیا اداکارہ نے ٹویٹ کیا صدف کو چھوڑیے دیپک کو چھوڑیے اور اتاپردش پولیس کو زیادتیوں کے لیے جواب دا بنائیے رائستان کے سرکاری دواخانوں میں بچوں کی اموات پر چیف نشو اتاپردش یوگی عدیتی اینات کے دفتر نے جمعیرات کو کانگریس کی جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی کو تنخید کا نشانہ بنایا یوگی نے اپنے سلسلے وار کائی ٹویٹ میں رائستان کے زلہ کوٹا کے دواخانے میں فوت ہوئے بچوں کے ارکان خاندان سے ملاقات نہ کرنے پر پریانکا گاندھی پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ آیا اس سے انہیں کسی نے روکا تھا جن کے بچے ریاستانی حکومت کی ادم توجہ کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں اپنے ایک اور ٹویٹ میں یوگی نے لکھا کہ پریانکا گاندھی نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں کسی کی ہمدردی چاہیے انہیں صرف سیاست کرنا آتا ہے اتاپردش کے فیروز آباد میں 20 ڈیسمبر کو شہریہ ترمیم قانون کے خلاف پرتشدود احتجاج کے بعد کاروائی کو لے کر اتاپردش پولیس گھرتی نظر آ رہی ہے پولیس نے اب کچھ ایسے لوگوں کو بھی نوٹیس بھیجا ہے جن کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے وہیں چونکانے والی بات یہ ہے کہ پولیس نے ایک شخص کو بھی نوٹیس بھیج دیا ہے جس کی 6 سال پہلے ہی موت ہو چکی ہے تہاں معاملے کا انکشاف ہونے کے بعد اب پولیس ایسے لوگوں کے نام ہٹانے کی بات کر رہی ہے پولیس نے فساحت میر خان اور صوفی عبرار حسین کو بھی امن میں خلل ڈالنے کے اندیشے میں نوٹیس بھیجا ہے جبکہ ان کی عمر تقریباً 90 سال ہے یہ لوگ کافی وقت سے بیمار بھی ہیں اسی طرح بنے خان نام کے ایک شخص کو بھی نوٹیس بھیجا گیا ہے جبکہ بنے خان کی 6 سال پہلے ہی موت ہو چکی ہے اتہا پردیش میں مظفر نگر پولیس پر ایک یتیم خانے اور مدرسے کے استاد اور ان کے ساتھ سو سے زائد طلبہ کے ساتھ بچسلوکی کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 20 ڈسمبر کو سعادت مدرسہ و یتیم خانے کے خریب شہدی تریمی خانون کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے پر پولیس نے سعادت مدرسہ و یتیم خانے کے استاد 66 سالہ مولانا اسد رضا حسینی سمیت اسی مدرسے کے سو سے زائد طلبہ کو حراست میں لے لیا تھا ان طلبہ میں کئی طلبہ نابالغ بھی تھے مولانا اسد رضا حسینی نے پولیس پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پولیس حراست کے دوران انہیں رات میں ننگا کر کے ذہنی عذیتیں دی گئی ہے پولیس حراست سے رہا ہونے کے بعد مولانا اسد رضا حسینی اور متاثرہ طلبہ نے پولیس بربریت کی جو داستان سنائی ہے وہ اتفردیش پولیس کی فلقہ پرستی کو اجاگر کر رہی ہے ٹیلی گراف اخبار میں 31 دسمبر کو شاہر ریپورٹ کے مطابق 66 سالہ مولانا اسد رضا حسینی کے پیروں میں اتنے زخم ہیں کہ وہ چلنے کے خابل بھی نہیں ہیں مولانا اسد رضا حسینی اب اپنے رشتہ داروں کو اپنا دیدار کرانے سے بھی گریس کر رہے ہیں کیونکہ پولیس کے ظلم و ستم سے وہ صدمے میں ہیں انسانی بہبود کے لئے قادم عربین شریفین شاہر سلمان بن عبدالعزیز کو عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایوارز سے نوازا گیا ہے سعودی فرمان عروان نے انسانی بہبود کے جذبے کے تحت 40 عرب ڈالر کی خطیر رقم 2021 کے آخر تک امداد کے طور پر دی ہے الاربیہ نوز کے مطابق عرب حلال ریٹ روس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر صالح بن حمد التوہری نے تنظیم کے کئی دیگر ارکان کے ہمراہ شاہر سلمان بن عبدالعزیز سے ریاض میں ملاقات کی اس موقع پر ڈاکٹر التوہری نے شاہر سلمان کے لئے تیار کردہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایوارد انہیں عطا کیا تلنگانہ میں برسر اختیار ٹی آر ایس اور تلنگانہ میں کانگریس اور بی جے پی کے بشمل اپوزیشن پارٹیاں اس ماہ کے آخر مقررہ بلدی انتقابات کے لئے تیاریاں شروع کر چکے ہیں گوشتہ سال جون میں تمام 32 زلہ پریشت سربرا کے عہدے حاصل کرتے ہوئے مجال اس مقامی انتقابات میں غیر معاملی فتح درس کرانے کے بعد تیار ایس 22 جنوری کو منقل شدنی بلدی انتقابات میں اپنے پرفارمنس کا عیادہ کرنے کوشہ ہیں صدر ٹی آر ایس اور چیف نشک کے چندر شکرہ اور چار جنوری کو پارٹی کی وسیط اور میٹنگ کی صدارت کریں گے پارٹی درائے نے آج کہا کہ ٹی آر ایس، ایم پیس، ایم ایل ایس، ایم ایل سیس، سودون رشین، زلہ پریشت اور ارکان ریاستی آمیلہ و دیگر کو اس میٹنگ کے لئے مدھوک کیا گیا ہے چیف نشکر کے فرضان وہ ٹی آر ایس کے کارل گزار صدر کیٹی رام آراؤ نے گوشتہ روز کہا تھا کہ ریاست میں ٹی آر ایس کی اصل حریف بی جے پی نہیں بلکہ کانگریس ہے ٹی آر ایس بلدی انتقابات جیت کر ریاستی سیاست پر اپنے غلوے کو جاری رکھنا چاہتی ہے جبکہ اپوزیشن کانگریس ریاست میں اپنے اثر و رسوخ کے اہیہ کی امید لگائے بیٹھی ہے تلنگانہ کے ڈی جی پی مہندر ریڈی نے کہا کہ نئے سال کو حقیقی معنیوں میں نیاں بنایا جائے اور ہر بچے کو زندگی کی صحیح راہ فرام کی جائے انہوں نے بچوں کو مختلف سنتوں اور یونیٹس میں کام سے پچانے کے لیے شروع کیا گیا آپریشن اسماعیل کے چہتے مرحلے کے سلسلے میں ٹوئٹ کیا ہے یہ آپریشن یکم جنوری سے شروع ہوا اور 31 جنوری تک جاری رہے گا ڈی جی پی نے کہا کہ معصوم بچوں کے خوبصورت چہرے پر مسکراہت لانے سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے سماج میں اخدار و اقلاقیت کو فروغ دینے کے لیے تعلیم اداروں میں اقلاقیت کی تعلیم پڑھانے پر زور دیتے ہوئے چیف نشک کے چندر شکر راؤ نے آج کہا کہ ان کی حکومت سابق ڈی جی پیس کے ساتھ ایک کمیٹی مخرر کرے گی اور اس کمیٹی سے اقلاقیت کے فروغ کے سلسلے میں تجاویز طلب کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ بدبختی سے موجودہ سماج میں جرائم کی شرح بڑھتی جاری ہے بعض واقعات میں انسان ہیوانوں جیسا عمل کر رہے ہیں اس مجرمانہ روجان کو فوری رکنے کی ضرورت ہے اندوستان کے مختلف حصوں میں مخالف سی اے ای نارسی احتجاجوں میں جان گوانے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ جمعیرات کو عیدگاہ اجالش شاہ سیدہ آباد میں ادا کی گئی ہزاروں مسلمانوں نے نماز ادا کرتے ہو متوفی مسلمانوں کے غمزدہ خاندانوں سے اظہار اگانگت کیا تلنگانہ کے شہر جکتیال میں مقامی مسلمانوں کی بروقت چوکسی نے ایک سازش کو ناکام بنا دیا جہاں سڑوے کے نام پر مقامی مسلمانوں کے مکانات اور محلوں کی تصویر کشی کی جا رہی ہے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ اندر ان ہفتہ جکتیال میں یہ دوسرا واقعہ ہے جہاں مقامی مسلمانوں کی خوفیہ طور پر اطلاعات حاصل کی جا رہی تھی انتہائی افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ان ساری سرگنویوں سے عرباب مجاز لاعلمی کا اظہار کر رہے ہیں جکتیال کے محکومہ اگنج میں آج مقامی مسلم نوجوانوں نے چھے افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جو اپنے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے الیکٹرونک آلات کے ساتھ مسلمانوں کے مکانات کی تصویر کشی اور موبئینا طور پر مسلمانوں کا ڈاٹا جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے تین موٹر سائیکلوں پر چھے افراد جو کنہ ٹیک سے تعلق رکھتے ہیں جکتیال کے محلے اگنج میں نمودار ہوئے اور مسلمانوں کا ڈاٹا جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے تہاں مقامی مسلم نوجوانوں کی بروقت چوکسی اور مستعدی سے ان کی کوشش ناکام ہوئی اور مزید ایک خوفیہ سادش کا پردخفاش ہوا مقامی مسلمانوں نے انہیں روک لیا اور ان سے سروے کے تعلق سے دریافت کیا جو خاطر خواہ جواب وہ جواز پیش کرنے میں ناکام رہے اور ایک درخواست دکھائی جو انہیں ڈی جی پی سے اجازت حاصل کرنے کے لئے داخل کی تھی جس پر کسی خصم کی کوئی منظوری نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے مقامی پولیس اور کلیکٹر سے کسی خصم کی اجازت لی تھی جو خوفیہ طور پر جکتیال پہنچ گئے اس واقعے کے بعد مقامی مسلمانوں میں بیچینی پیدا ہو گئی اور چند ذمہ دار مسلم افراد نے ان سروے کرنے والوں کو پولیس کے حوالے کر دیا جہاں پولیس نے انہیں حراست میں لیتے ہوئے پوچھتا شروع کر دی شہدیت ترمیمی قانون کے علاوہ مجوویزہ نرسی اور نپی آر کے خلاف یونائٹیڈ مسلم ایکشن کمیٹی کے زیر احتمام چار یا پانچ جنوری کو احتجاجی مارچ منقید کرنے کی پولیس سے اجازت طلب کی گئی تھی اس مارچ کی اجازت دینے سے کمیشنر سٹی پولیس انجنی کمان نے انکار کر دیا جس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد اصد الدین اویسی نے بتایا کہ شہدیت ترمیمی قانون ایک سیاہ قانون ہے اس کے خلاف طویل مدتی احتجاج کا مشتری کا مجلس عمل کے اجلاس میں پرگرام بنایا گیا تھا احتجاجی مارچ کی اجازت نہ دیتے ہوئے کمیشنر پولیس شہریوں کے جمہوری حقوق سلب کر رہے ہیں اس قانون کے خلاف پورا من احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے مشتری کا مجلس عمل کے وفد نے چیف نشتر سے بھی ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی تھی جس کے بعد حکمرہ جماعت کے خائدین نے بھی احتجاجی جلسے میں نظام آباد میں شرکت کی سوزہ مجلس نے کہا کہ شہر میں احتجاجی مارچ کے انعقات کے سلسلے میں حکومت سے نمائندگی کی جائے گی چیف نشتر سے خواہش کی جائے گی کہ وہ پولیس کو احتجاج کی اجازت دینے کی ہدایت دیں